اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے حسام شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کریکر بی ایم ڈویو ایڈی ڈاس ٹویوٹا کوکا کولا ہم ان برینڈز کو ہر جگہ دیکھتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لوگوز کا اصل میننگ کیا ہے لیکن ہر لائن کرف اور کلر کا کچھ نہ کچھ میننگ ہوتا ہے کچھ لوگوز صرف بیوٹی کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز یا ہیڈن میننگز ہوتے ہیں تو آج ہم آپ کو ایسے ہی لوگوز کے ہیڈن میننگز کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے لیٹس سٹارٹ ہائی اون ڈائے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ساؤتھ کورین کمپنی ہائی اون ڈائے کا لوگو اس کے نام کا پہلا لیٹر ایچ ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے یہ جو لیٹر ایچ ہے دو لوگو کمپنی کے ریپریزنٹیٹیو اور کسٹمر آپس میں ہاتھ ملا رہی ہیں جو کہ کمپنی اور کلائنٹ کے اعتماد ساتھ اور یقین اور اپنے کسٹمرز کا خیال رکھنے کو ظاہر کرتا ہے ایڈی ڈاز ایڈی ڈاز کا نام اس کے فاؤنڈر کے نام سے نکلتا ہے جن کا نام اڈالف ڈیسلر ہے کمپنی کا لوگو وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہا لیکن ہمیشہ اس میں یہ تین سٹرائپس یا لائنز ضرور رہی ہیں جو کمپنی کا لوگو اب ہے اس میں بھی یہ تین سٹرائپس مجود ہیں اور یہ اس اینگل میں ڈیزائن کی گئی ہیں جو کہ ایک ٹرائنگل بلتا ہے اور یہ ماؤنٹین کو ظاہر کرتا ہے یہ ماؤنٹین تمام سپورسمن کے ان چیلیجنس کو ظاہر کرتا ہے جو کہ وہ دن با دن اوورکم کرتے ہیں کوکا کولا کوکا کولا کے لوگو میں لیٹرز او اینڈ ایل کے درمیان سپیس میں آپ ڈینش فلیگ ٹیک سکتے ہیں یہ کوئی کوئی انسیڈنس نہیں بلکہ کوکا کولا نے اسے سکینڈیوین کنٹری میں اپنی مارکٹنگ کمپینز کے لیے استعمال کیا تھا یہ لوگو بہت ہی امیزن ہے فارمولا ون فارمولا ون سنگل سیٹر ریسنگ کارز کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اگر آپ دھیان سے اس کے لوگو میں ایف اور ریڈ سٹرائپس کے درمیان وائٹ سپیس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ون لکھا ہے کیونکہ کمپنی کے پورے نام فارمولا ون کو ظاہر کرتا ہے یہ ریڈ سٹرائپس گرافیکلی فارمولا ون کارز کی ہائی سپیڈ کو ریپریزنٹ کرتی ہے یہ لوگو کافی امیزن ہے باسکن روبنز ایک فیمس امریکن آئس کریم برینڈ ہے باسکن روبنز کا لوگو بہت فیمس ہے باسکن روبنز کے لوگو میں پنک کلر کے پارٹس بی آر سیکشن میں تری ون کا نمبر بنتا ہے جو کہ یہ سمبولائز کرتا ہے کہ باسکن روبنز کے آئس کریم کے 31 فلیورز ہیں کیا آپ نے یہ سارے ٹرائی کیے ہیں؟ ایمازون ایمازون کا یہ لوگو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا پہلی بار میں دیکھنے میں یہ لوگو کوئی اتنا خاص نہیں لگتا لیکن یہ کمپنی کی فلوسفی کو ذہن نشین کر کے ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں یہ ایرو جو اے سے شروع ہوا اور زی پر آ کر ختم ہوا ہے یہ ایرو ڈپکٹ کرتا ہے کہ ایمازون میں اے ٹو زی تک ہر پروڈکٹس مجود ہیں مینز آپ جو بھی سوچ سکتے ہیں وہ سارے پروڈکٹس ایمازون میں اویلیبل ہیں اور یہ ییلو کروڈ لائن یہ ایک سمائل کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے کیونکہ ایمازون کپنی ہمیشہ اپنے کسٹمرز کے پیس پر سمائل دیکھنا چاہتی ہے مینز یہ اپنے کسٹمرز کو سیٹسپائی کرنا چاہتی ہے الگ الگ ایک ساؤتھ کورین الیکٹرونک کمپنی ہے الگ کے بہت سارے پروڈکٹس آتے ہیں جیسے فریج، اے سی، واش اپس رو اس الیکٹرونک کمپنی کے لوگوں میں ایک سٹائلش پکچر ہے جو کہ ایک پرسن کی سمائلی فیس کو ریپریزنٹ کرتا ہے کمپنی کے مطابق یہ لوگو اس کمپنی کے ایسپائیریشنل ٹیک اور اپنے کسٹمرز کے ساتھ آرڈینری ریلیشنز کو ظاہر کرتا ہے ٹوبلیرون ٹوبلیرون سوٹر لینڈ کے کیپٹل برن کی فیمس چاکٹیٹ کمپنی ہے ان کے لوگوں میں ایک مانٹرین کے پکچر میں بیئر کی پکچر ہیڈن ہے کیونکہ برنز کو سیٹی آف بیئرز بھی کہا جاتا ہے آپ یہاں اس سیٹی میں بہت سے بیئرز دیکھیں گے ان بیئرز کی پکچرز بیلڈنگز، کلوک ٹاورز وغیرہ پر بنی ہوئی ہیں اسی وجہ سے اس لوگوں میں ایک بیئر ہیڈن ہے جو کہ سوٹر لینڈ کی سیٹی برنز کو ریپریزنٹ کرتا ہے جہاں یہ چوکلیٹ اوریجنیٹ ہوئی تھی پنٹرسٹ لوگ انٹرنیٹ پر پنٹرسٹ میں اپنی پسندیدہ ایمیجز کو کلیکٹ کرتے ہیں اور انہیں اپنے آن لائن بارڈز پر پن کرتے ہیں اسی لیے ایک پن کی ایمیج لیٹر پی میں ہیڈن ہے جو کہ سمپل اور کلیر ہے اور یہ لوگوں اسی وجہ سے بہت فیمس اور اٹریکٹیو ہے وائیو وائیو لوگوں کے پہلے دو لیٹرز انالوگ ویوز کو ظاہر کرتے ہیں اور دوسرے آخری دو ون این زیرو کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل سگنل اور بانیری سسٹم ون این زیرو کو سمبولائز کرتے ہیں یہ لوگوں ورلڈ کے فیمس لوگوز میں سے ایک ہے ٹویوٹا ایک جیپنیز کار کمپنی ہے آپ نے اس کمپنی کی بہت ساری کارز دیکھی ہوگی پر یہ جو اس کا لوگو ہے اس کا شمار دنیا کے امیزنگ لوگوز میں ہوتا ہے بہت سے لوگ اس جیپنیز کار کمپنی کے لوگو کو تھریڈ سمجھتی ہیں جو نیڈل سے پاس ہو رہا ہو یعنی کمپنی جو کہ سوینگ مشینز بناتی ہو یہ سب چیزیں لوگ پاس میں کمپنی کے بارے میں سوچتے تھے لیکن ایسا نہیں ہے یہ صرف میٹس ہیں اس لوگوں میں آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کو ٹی او وائی او ٹی اے نظر آئے گا جیسا کہ آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں اس میں سپیلنگ مزود ہے ایک ہی لوگو میں پورا نام ہے یہ لوگو کمپنی کے نام کے اکیلے اکیلے لیٹرز کو ظاہر کرتا ہے بیڈز بیڈز جو کہ ایک آڈیو ایکپوپمنٹس پروڈکٹس کی یو ایس بیسٹ کمپنی ہے ایک لوگو یوز کرتی ہے جس میں لیٹر بھی ایسے ظاہر ہوتا ہے جیسے ہیڈ فون کسی کے ہیڈ پر لگا ہوا ہو اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مدد یہ لوگو بھی کافی فیمس ہے ایپل روب جینف جو کہ دنیا کی فیمس کمپنی ایپل کے لوگو ڈیزائنر ہیں انہوں نے اس لوگو کے آئیڈیا کی اپنے ایک انٹرویو میں وضاحت کی انہوں نے کچھ ایپل خریدے اور انہیں اپنے سامنے ایک باؤل میں رکھا اور ایک ہفتہ تک وہ ایک اچھا لوگو بنانے کے لیے ایپل کی ڈرائنگ کرتے رہے لیکن اچانک ایک دن انہوں نے ڈرائنگ کرتے کرتے ایک ایپل کی بائٹ کر لی انہوں نے سوچا کہ یہ بائٹ کمپیوٹر کے بائٹ سسٹم سے ملتی ہے اور ان کو یہ ڈیزائن بہت پسند آیا اور انہوں نے ایک ایپل کی بائٹ کی ہوئی شیپ کا لوگو ایپل کمپنی کے لیے بنایا جس کا آئیڈیا اچانک ان کے دماغ میں آیا اور یہ لوگو آج بھی بہت فیمس ہیں بی ایم ڈیو آپ بچپن سے اس لگجری کار کا نام سنتے آ رہے ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کہ بی ایم ڈیو کا فول فارم کیا ہے بی ایم ڈیو کا فول فارم ہے بیویرین موٹر وارکس جرمنی کی سٹیٹ بیویریا میں یہ کمپنی اوریجنیٹ ہوئی تھی اور اگر اس کے لوگوں کی بات کی جائے تو بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ یہ کمپنی پہلے ائرکرافٹ اور ایوییشن ٹکنالوجی پر کام کرتی تھی یہ کمپنی ائرکرافٹ کے انجن جیٹ کرافٹ کے انجن بنایا کرتی تھی بہت لوگوں کے حساب سے اس کا یہ جو بلو پارٹ ہے یہ سکائی یعنی آسمان کا کلر ہے اور وائٹ پلین کے پروپیلر کا بٹ یہ ایک نت ہے یہ ایک وائرل جھوٹی خبر ہے بی ایم ڈیو نے اپنی افیشیل ویب سائٹ میں اس بات کو کلیر کیا ہے کہ ایٹس نوٹ اپروپیلر اور ایسکائی دراصل یہ جرمنی کی سٹیٹ برویریا کا فلائق ہے جو لوگوں میں ایٹ کیا گیا ہے بی ایم ڈیو نے یہ بات کلیر کی ہے بی ایم ڈیو کا لوگو برویریا کے فلائق کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہی جگہ جہاں یہ کمپنی اریجنیٹ ہوئی تھی تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمیں امید ہے کہ اس انفرمیٹیو ویڈیو سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا ہماری ٹیم کی بھرپور کوشش ہوگی کہ فیوچر میں بھی ہم ایسی ہی دلچسپ اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچائیں اگر آپ فیوچر میں بھی ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب اور لائک کریں اپنے اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھیں اگلی ویڈیو کے لیے دیجئے ہمیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ